اسلام علیکم فرنس اس عید پر جس قدر مہنگائی ہے اس نے عام آدمی کے لیے تو قربانی کرنا بھی مشکل کر دیا ہے مگر ہمارے سیلیبرٹیز ناسی ولاقوں کے جانور لے آئے بلکہ اب تو عید پر ایسے مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے نظر آئے جن کے مطالق عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا یہ کون سے ٹریٹمنٹ ہے اور کس کس نے کروائی ہے ٹریٹمنٹ سب بتائیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں ساتھ ہی عدکارہ یشمہ گل کا بھی بتائیں گے انہوں نے اس عید پر کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس عید پر کسی سے بھی نہیں ملیں گی تو اس کی وجہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں اس لیے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اسے بغیر سکپ کی آخر تر زہو دیکھے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شرے زہو کیجے گا تو فرینڈ ابھی ہم چھوڑیاں تیز کروانے کا سوچی رہے تھے کہ ہمارے سلیبرٹیز ان فکروں سے آزاد اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے نظر آئے نہ صرف خواتین بلکہ مد حضرات نے تو خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مہنگے مہنگے اور عجیب و غریب فیشل تو عام بات ہو گئی ہے اب اسکن کو گورہ کرنا اور گلوئنگ بنوانے کے لئے ڈربز بھی لگوائیں ادھاکارہ نیدہ یاسیر سبور علی اور اشنا شاکہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی وائٹننگ انجیکشن کی ہی وجہ سے ہے مگر فیروز خان آئیشہ عمر اور یاسیر نواز جن کو لوگ حقیقی گورہ سمجھتے تھے وہ بھی ڈربز ہی لگواتے دکھائی دئیے خاص طور پر فیروز خان جن کے ہینڈسوم پرسنیلٹی پر تو لوگ مرتے تھے جب ان کا پول کھلا تو عوام کے اکثریت کافی ڈس ہارٹ نظر آئی مہنگائی کی ہماری عوام یہ بھی کہتی دکھائی دی کہ ایک ڈرپ آٹھ سے دس ہزار کی ہے جو ان کو مستقل بار بار لگوانی پڑتی ہے اور یہاں عام آدمی کا مہنگائی سے برا حال ہے ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے بھی سو مرتبہ سوچنا پڑتا ہے تو فرنڈ آپ کی کیا راہ ہے پاکستانی اداکاروں کی اس گورے رنگ کے کامپلیکس کو لے کر کیا یہ اپنی اصل رنگت کے ساتھ کنفیڈنٹ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں یشمہ گل کی جنہوں نے عید پر کسی سے بھی ملنے سے منع کر دیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو عید سے دو دن پہلے کورونا ہو گیا ہے جس کے باعث انہوں نے کسی کو بھی اپنے گھر آنے سے منع کر دیا ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو یشمہ گل ہی جانے مگر لوگوں کو آئیڈیا ضرور ہو گیا ہے کہ اگر آپ نہ ملنا چاہیں کسی سے تو یہ بہانہ بنا سکتے ہیں آپ کو کیسی لگیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گا میرے چانل پھانے کا شکریہ